یہ دیکھیں ہمارے نا پیرا تھورائیڈ ہارمون ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چار ہوتے ہیں آپ نے وہ یاد رکھنے کیا کام ہوتا ہے چیف سال ہوتے ہیں جو پیرا تھورائیڈ ہارمون کو ریگولیٹ کر رہے ہیں پیرا تھورائیڈ ہارمون کو ریلیز کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں بلڈ میں کس کا لیول انکریز کرتے ہیں کیلشم کا لیول انکریز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیلشم اور فاسفیڈ کی کیا کرواتے ہیں ابزورپشن کرواتے ہیں جی آئی ٹی سے اور بون ریزورپشن کرواتے ہیں جب میں آپ کو بتایا کہ رینک ایل ریسیپٹر کو سٹیمولیٹ کرے گا اس کے اندر سے کیلشم ریلیز کرے گا فاسفیڈ کو ریلیز کرے گا ٹھیک ہے کیلشم کدھر سے ریبزورب اور ہوتا ہے ہمارے ڈسٹرل کونولیٹی ٹیبول سے ریبز آبر ہوتا ہے اور فاسفیڈ کی ایکسکریشن کرتا ہے کدھر سے پروکزیمل کونولیٹی ٹی بول سے یہ دونوں ایم سی کیو جاتے ہیں یہ میں انہوں پہلے بتا دیئے ٹھیک ہے پھر یہ کیا کرتا ہے ون ٹو فائف ڈائی ہیڈرو کالسی فیرول کو کیا کرتا ہے ایکٹی فارم میں کنورٹ کرتا ہے کون پوچھا جاتا ہے کون سا ایسا انزائم ہے جو اس کو ایکٹی فارم کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو آپ نے بتانا ہے جی آلفا ون ہائیڈروکسی لیز انزائم یہ بھی ایم سی گزاتا ہے ہمارے ایکزائم میں ایسا کون سا انزائم ہے جو اس کو کیا کرتا ہے ایکٹی فارم میں کنورٹ کرتا ہے وہ ہے ون آلفا ہائیڈروکسی لیز انزائم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ کیسے ریگولیٹ کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیلشیم سنسنگ ریسیپٹر ہوتے ہمارے پاس کدھر پیراثورائیڈ گلینڈ میں اگر تو اس کا لیول ڈکریز ہو تو وہ پیراثورائیڈ ہارمن کو کیا کرتا ہے انکریز کر دیتا ہے اگر اس کا لیول کیا انکریز ہو تو وہ ایٹس سیلف اس کو ڈکریز کر دیتا ہے اس میں یہ ایک لیول میں صرف یہ ساری بات لکھی ہے کہ اگر فار اگزیمپل ہمارے پاس سیرم کیلشیم کا لیول کیا ہے ڈکریز تو وہ پیراثورائیڈ ہارمن کو کیا کرے گا انکریز ریٹر ٹیگول سے کیا کرتا ہے فاسفیڈ کی ایکسکریشن کرواتا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا تو اب دیکھیں جب ہماری باڈی میں میں نے بتایا تھا کہ ہائپر فاسفیٹیم ہی ہو جائے گا تو پیراثورائیڈ ہارمون زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوگا تاکہ وہ فاسفیڈ کو کیا کرے باڈی سے ایکسکریشن کرواتا ہے اس نے یہی بات یہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہے اگر اس نے کہا کہ سیرم مگنیشم کا لیول باڈی میں کیا وہ ڈیکریز ہو تو پیراثورائیڈ ہارمون زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوگا میں نے آپ کو بتایا جو سٹورڈ فارم ہوگی نا وہ زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوگی اور وہ کس کو سٹیمولیٹ کرے گی پیراثورائیڈ ہارمون کو سٹیمولیٹ کرے گی ہم نے یہ بات پڑھ لیا اگر تو ہمارے پاس سٹورڈ فارم بھی کم ہوجے اوبرال مگنیشم کم ہوجے تو پیراثورائیڈ ہارمون بھی زیادہ سے زیادہ کم ریلیز ہوگا اس کے اندر یہ ایم سی کیوز آتا ہے ہمارے اگزائم میں بھی ٹھیک ہے وہ ایسے پوچھتے ہیں ایسی کون سی قوازیز ہیں جو ہماری باڈے میں مگنیشم کا لیول بہت زیادہ ڈیکریز کروا دیتی ہیں تو آپ نے بتانا ہے جی ڈائریا جب ڈائریا ہوگا تو آپ کو پتہ اوورال الیکٹرولائٹس کی کیا ہوتی ہے ڈیفیشنسی ہوتی ہے امائنو گلائکو سائٹ ڈرگز ہوتے ہیں اب امائنو گلائکو سائٹ ڈرگز کے نام رکھ لیں اس میں آتی ہے جینٹا مایسین توبرامائسین نیومائسین ٹھیک ہے یہ مایسین جتنے بھی اس کا گروپ پہنے کی سارا اس کے اندر آتا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے انٹی بارٹی کا آپ نے یاد رکھ لیں ٹھیک ہے امائنو گلائکو سائٹ بھی کروا سکتی ہے ڈائریا بھی کروا سکتا ہے ڈائیوریٹک سپیسیفکلی لوب ڈائیوریٹکس کروا سکتے ہیں اور الکہول یوز کی وجہ سے بھی اس کا لیول ڈکریز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہم نے کہا کہ یہ ڈسکس ابھی کر لیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی پیراثورائیڈ ہارمون کا لیول جب باڈی میں انکریز کرتا ہے تو کیلشم کا لیول بھی کیا کرتا ہے انکریز کرتا ہے اور کس کا لیول ڈکریز کرتا ہے فاسفیڈ کا لیول ڈکریز کرتا ہے اس نے یہاں پہ یہی بات بتائی ہوئی ہے رینک ایل ریسپٹر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اوشیو بلاسٹک ایکٹیویٹی کو انکریز کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کیلشم کو بون سے ریلیز کرواتا ہے اور کیلشم کو باڈی میں انکریز کرواتا ہے ساری بات اس نے وہی لکھی ہوئی ہے پیراثورائیڈ ہارمون کو نا ہم فاسفیڈ ٹریشنگ ہارمون بھی کہتے ہیں یہ اس کا دوسرا نام ہے اگر پوچھا دے پیراثورائیڈ ہارمون کا دوسرا نام کیا تو آپ نے بتانا ہے فاسفیڈ ٹریشنگ ہارمون یہاں تک سمجھ میں آگی کسی کا کوئی بھی پوچھے جی جین ہوتے ہیں جینٹامائسین جینٹامائسین ٹوبرامائسین نیومائسین یہ تینوں کیا ہیں ہمارے انٹیبائٹکس ہیں اور کس گروپ میں آتی ہیں یہ امائنو گلائکوسائٹس کے گروپ میں آتی ہیں این ایف کے ہمارے پاس بسیکلی پتا کیا ہے جس کو یہ سٹیمولیٹ کرتی ہیں اور اوستیو بلاسٹک اور اوستیو کلاسٹک ایکٹیویٹی کو کیا کرتی ہیں انکریز کر دیتی ہیں ٹھیک ہے رینک ایل ریسپٹر ہوتے ہیں این ایف کے بیٹا جین اس کو جا کے سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے جیٹامائسین جی کامائسین بی سی کے اندر یہاں تھی یہ ساری جس کے اندر سین آتا ہے نا انٹ پہ وہ سارا امینو گلائکو سائٹس کے اندر یہاں تک کسی کا کوئی بھی قصہ ہے نا تو پوچھ لیں جی جی بلکل جی جی بلکل اس کو مگنیشم ہی سٹیمولیٹ کرتا ہے اگر اٹسلس بھی سٹیمولیٹ ہو رہا ہوتا ہے جب بھی لیول اس کا ڈکریز ہوتا ہے نا اٹسلس بھی سٹیمولیٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو اگر سپیسیفکلی پوچھا دے ایسا کون سے الیکٹرولائٹ ہے جو اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو آپ نے بتانا ہے جی وہ مگنیشم ہے سپیسیفکلی ٹھیک ہے اس طرح کوششن آتا ہے اب بات کرتے ہیں کس کی ہائپر پیراثوریڈیزم کی اب بات کرتے ہیں ڈیزیز کی دو طرح کنہ ہائپر پیراثوریڈیزز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پرائیمری یہ جو بیسک سپرینچپل اس سے یہاں پہ لکھے ساری وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لیول کے اندر بون ریزورپشن کرواتا ہے کیسے انٹسٹائنسی یہ ریابزورپ کرواتا ہے یہ ساری وہی بات اس کو فوسفیٹ ٹرشنگ ہارمون بھی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرائیمری ہائپر پیراثوریڈیزم اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری ہائپر پیراثوریڈیزم اب جب بھی پرائیمری کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گلینڈ پہ اشوہ ہے اس جگہ پہ اشوہ اسی لیے ہم نے اس کو پرائیمری انڈیکیٹ کیا نمبر وان امپورٹن پوائنٹ اگر آئے سیکنڈری ہائپر پیراثوریڈیزم تو آپ نے بتانا ہے کہ کسی اور جگہ پہ اشوہ ہے اور اس کی وجہ سے پیراثوریڈ ہارمون زیادہ سے زیادہ سٹیمولیٹ ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی پرائیمری کی بات آئے تو سپیسیفکلی اسی جگہ پہ اشوہ ہے اسی گلینڈ پہ اشوہ ہے پیراثوریڈ پہ ہی اشوہ ہے اگر بات ہے سیکنڈری آپ نے کہنا ہے جی کسی اور جگہ پہ مسئلہ ہے ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو سمجھ میں آجے گی کسی اور جگہ پہ مسئلہ ہے اس کی وجہ سے چاہاں ہو رہا ہے ہمارا جو پیراثوریڈ گلینڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹیمولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ ہے پرائیمری ہائپر پیراثوریڈیزم اب نام سے پتہ چل رہا ہے ہائپر پیراثوریڈیزم جو تھورائیڈ گلینڈ ہائپر یہ پیراثوریڈ گلینڈ ہے یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر رہا ہے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ایسی کون سی قوزیز ہیں جو ہمیں ہائپر پیراثوریڈیزم کروا سکتی ہیں پیراثوریڈ گلینڈ کا لیول باڈی میں کیا کر سکتی ہیں انکریز کر سکتی ہیں اس کی لئے کہ قوزیز قوزیز میں اگر پوچھا جائے تو آپ نے بتانا ہے پیراثورائیڈ ایڈینومہ ایٹی پرشنٹ کیسیز میں نا بچو پیراثورائیڈ ایڈینومہ ہوتا ہے اب ایڈینومہ پتا کیا ہوتا ہے ہمارا بینائن کینسر ہوتا ہے اگر ہمارے کس کا پیراثورائیڈ گلینڈ کا بینائن کینسر ہو جائے تو مجھے آپ یہ بتائیں پیراثورائیڈ گلینڈ زیادہ سے زیادہ کام نہیں کرے گا دیفنیٹلی وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے گا تو اسی لیے پیرا تھورائیڈ ایڈینوما اس کی کیا ہے موسٹ کومن کاؤز ہے اگر پوچھا دے موسٹ کومن کاؤز آف پرائیمری ہائپر پیرا تھورائیڈزم تو آپ نے بتانا ہے پیرا تھورائیڈ ایڈینوما سیکنڈ موسٹ اس کی امپورٹن کاؤز ہے ہائپر پلیزیا اب ہائپر پلیزیا کیا ہوتا ہے کچھ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں جن کو ہائپر پلیزیا بھی نہیں پتا ہائپر پری جو ہوتا ہے کہ نمبر اور سائز دونوں انکریز کر رہا ہے اب کسی گلینڈ کا نمبر اور سائز انکریز کر رہا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ کام بھی زیادہ سے زیادہ کرے گا پیراثورائیڈ ہارمونز زیادہ سے زیادہ کام کرے گا اب جو نارمل فنکشن آپ کو پتا ہے کہ کیلچیم کے لیول کو بڈی میں انکریز کرنا اور فاسفیڈ کی کیا کروانا ایکسکریشن کروانا ہے اور ایک ایکسی کا کینسر پیراثورائیڈ کارسینوما بھی کیا کروا سکتا ہے ہمیں پرائیمری ہائیوڈزم آر گوھر یہ سپیسیفکلی سارے ایشو کدھائے پیراثورائیڈ گلینڈ پہ ہی ایشو ہے یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوششنا پیچھے سے بھی کوششنا تو پوچھو موسیقی